اسلام علیکم بیوگرز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج جمعہ المبارک ہے اور اس ٹائم دن کے تقریباً ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں تو آئیے جمعہ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لئے تیاری کرتے ہیں اور پھر جمعہ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اپنے تھوڑے سے کام جو ہیں وہ نمٹاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے جمعہ نماز کے لئے آپ کا بھائی تیار ہو چکا ہے کمینٹس میں بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہوں میں اور ظاہر ہے پیارے ہی لگ رہا ہوں گا اور ابھی چلتے ہیں جمعہ نماز پڑھتے ہیں جمعہ نماز پڑھنے کے بعد جو بکیا بلوگ ہے وہ ہی سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد میں گھر آیا گھر آ کے لنچ کیا تھوڑا سا ٹائم گھر والوں کے ساتھ نورل این کے ساتھ گزارا اور ابھی پھر میں باہر جا رہا ہوں تھوڑے سی نوٹ سے ان کے پرنٹ نکلوانے ہیں اور اس کے بعد میں نے پھر اپنی اکیڈمی بھی جانا ہے تو شام کو توصیف والوں کے ساتھ اگر ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوا تو ان کے ساتھ اٹھا ٹائم گزاریں گے تب ہی آپ لوگوں کے ساتھ ادھر ملاقات ہوگی ہوتی پیارے بھائی سردار کلیم اللہ خان چانڈیو اس ٹائم تشریف لا چکے ہیں تو ان سے ان کی صحت کے بالے میں پہلے پوچھتے ہیں کہ ان کی صحت کا کیا راز ہے کلیم بھائی آپ کی صحت کا کیا راز ہے یہ مجھے بیمار یہی راز ہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں کیا کیا بیمار یہ ہے آپ کو مغرب کی نماز ادھر سکول میں ہی ادا کر لی تھی سکول میں ہی جامع مسجد ہے تو اس کے بعد پھر گھر آ گیا سویٹر پہنا کیونکہ سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ابھی گاڑی نکالتے ہیں اور چلتے ہیں توصیف والوں کے پاس راستے سے ابو بکر بھائی کو بھی اٹھانا ہے تو انہیں اٹھا کر پھر توصیف کے پاس چلتے ہیں بیجی ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ابو بکر صاحب آ گئے ہیں انہی کو ہم نے پک کرنا تھا کیا آل ہے ابو بکر بھائی ٹھیک ہے انتبیت ٹھیک ہے آنے کی اجازت مل گئی تھی بڑی مشکل سے مل تو گئی نا بھر بھی اچھی بات ہے اسلام علیکم گائز تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ عادل بھائی اور اس کے ساتھ ہمارے ایک نیو بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں تشریف لاشکے ہیں تو انشاءاللہ آپ نیکس ٹاپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گائے دیا تو عصیف بھائی آ چکے ہیں اور ابھی ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ سوہیب بھی آ جائے ہمارے ساتھ اگر آ جاتا ہے تو تو سوہیب کو بھی کال کر رہے ہیں تو عصیف بھائی ہم ہم ادھر آئے ہوں ہیں جلندر مول میں اور جہاں پر ریسٹورنٹ ہے بومبیچ پاتے تو چلتے ہیں وہاں پر ڈینر کرتے ہیں اور جو باکیا و لاغ وہ ہی پر بناتے ہیں چلیں تو عصیف بھائی نائی آو جی آو جی آ چکے ہیں بومبیچ پاتے پر توسیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو کھانے کا آرڈل دے دیا ہے یہ ابو بکر بھائی جیسی کھانا آتا ہے کھانا کھاتے ہیں توسیب بھائی آپ کے جو باقی دوست نہیں آئے ان کے بارے میں کچھ کہیں گے حسیب اور ارسل کے بارے میں آج کل آپ کو بتا تو ہے کہ فائنلز چل رہے ہیں وہ بچارے فائنلز کی کیاری میں اتنے مگن ہیں کہ دوستوں کو بھی ٹائم نہیں دے رہے ہوئے 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 ارسل پورا دن پڑھ رہے ہیں آج کل ارسل تو بھائی اس نے ساروں کو بھی فیلال بلوک کر دی ہے اہم ایرہ غیروں کو ان کو بھی ساروں کو واہ اور کوئی ایرہ غیرہ تھا کیا بلکل تھے بھائی بلکل تھے بھائی بلکل تھے بھائی اپنا ویلوگ کے چکر میں خرچیں بھی بڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہو تو پچھ نہیں آیا اگر آئیتا آگیا کھانا بھی آجائے گا اللہ خیر کرے آپ کب سے کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے کھانا آگیا ہے اب ٹوٹ پڑو اس پر اب بھائی ویڈیو بن دی ہے اس وجہ سے آپ اس پیے ہوگے بیٹھے ہو برنا تو آپ ابھی جو مقابلہ بہت سخت ہے اس کو حضم کرنے کے بعد میرے خیال میں مجھے بھی کیمرہ آف کر کے ٹوٹ پڑنا چاہیے ٹوٹ پڑو بھائی ٹوٹ پڑو ویوورز کھانا کھالی ہے اور کھانا کھانے کے بعد اب دوبارہ گھر کی جانب روانگی ہے آج کا ولوگ مجھے لگتا ہے کہ اب یہیں پر ختم ہو جائے گا ایک تو ہماری آئی فون کا جس ٹورج تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اسی وجہ سے جو ہم آپ لوگ دعا کریں ہم سپورٹ کریں تاکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم نیا آئی فون لے سکیں تو توصیف بھائی کی پچھلے ولوگ میں بھی یہی ریکویسٹ تھی کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ایک ولگر قسم کے ولوگنگ جو آج کا چل رہی ہے اس سے ہٹ کر آپ لوگوں کو ایک بہترین فیملی ولوگنگ مہیا کر رہے ہیں تو اس نفسہ نفسی کے دور میں اللہ تعالی مجھ سمیت آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم